یوٹیوب لائیبریری میوزک کہاں سے ملتا ہے کیسے ملتا ہے کیسے یوز کر سکتے ہیں موبائل کے دھرو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرتے ہیں سیلیکشن کیسے کرتے ہیں سب چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو میں فل ٹیوٹریل دوں گی موبائل سے کیسے اوپن کرنا ہے اسے سب آپ کو پتہ جارے گا آپ اپنے چینل پر کیسے جائیں گے سب کچھ تو چینل جی سٹارٹ کرتے ہیں میں ہوں آپ کی ہوسٹ آج ہی اور آج ہم پھر بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی سپیشل ویڈیو پر تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اس میں بہت ساری چیزیں ٹپس اینڈ ٹرکس میں آپ کو سمجھاؤں گی اس ویڈیو سے ہٹ کے بھی جو یوٹیوبرز کے لیے بہت ہی یوز کروں گی سپیشلی نیو یوٹیوبرز کے لیے جو کہ ابھی نیا نیا کام کرنا سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت سے برست ہونے والی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو یوں موبائل اور ٹیک میں آپ کا پھر سے ویلکم ہے ہم سب سے پہلے جب اپنے چینل پہ جاتے ہیں گوگل کروم پہ تو بہت سارے یوٹیوبرز کو یہ نہیں پتا کہ بھئی ہم گوگل کروم سے اپنا چینل کیسے اوپن کریں گے دیکھیں جب ہم گوگل کروم پہ جاتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھاتے ہوں تو یہاں ہم جب لکھتے ہیں میرا تو خیر اوپن ہی ہوا ہے لیکن میں آپ کو اس طریقے سے دکھاتی ہوں کہ جب ہم ایک عام بندہ جب کھولتا ہے اپنا چینل جس کو نہیں کھولنا آتا تو وہ کیا غلطی کرتا ہے اور وہ کس طریقے سے وہ اپنے نہیں پہنچ پاتا ہے اپنی چینل تر دیکھیں جب ایک عام بندہ اپنا کوئی بھی جس کو بھی نہیں یوز کرنا آتا موبائل پہ کیسے ہم گوگل کروم پہ اوپن کریں گے وہ لکھے گا www.youtube.com پہ جب وہ جاتا ہے تو اس طریقے سے ڈسپلی آ جاتا ہے یعنی یوٹیوب کے وہ چینلز آنے لگ جاتے ہیں جو کہ آپ کو اپنی ایپ میں بھی نظر آ رہا ہے مطلب یوٹیوب کا وہ چینل نظر آ رہا ہے جو آپ کو اپنی موبائل کی ایپ میں نظر آتا ہے جب آپ یوٹیوب کو اوپن کرتے ہیں لیکن آپ کو تو اپنا چینل اس طرح چاہیے نا جیسے آپ کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں کھولتے ہیں تاکہ سیٹنگز بھی نظر آئیں سب چیزیں آپ ایڈٹ کر سکیں سب چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں وہ چیز نہیں ہو رہی یہاں پہ تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لئے ہم پہلے بیک کریں گے سب کچھ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گی تو ہم مجھ سے یہ ویڈیو دیکھیں تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہیں ایسی ویڈیوز لیکن یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اپنی سیٹنگز پہ آپ نے جانا ہے یہ سیٹنگز آ گئی ہیں آپ کے موبائل میں جو بھی سیٹنگز جہاں بھی جیسے بھی ہوں آپ نے ان میں جانا ہے یہاں جا کے شاید ریکارڈنگ رک جاتی ہے شاید یہ ایک سیکرٹ معاملہ ایسٹی ہے ایپ منیجمنٹ میں جا کے آپ نے یوٹیوب کو اپن کرنا ہے اور یہاں سے اب ریکارڈنگ رک چکی ہے کیونکہ مجھے شو نہیں ہو رہا ہے آپ نے ایپ سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پہ آپ سے ایپ سیٹنگ میں آپ کی ایپ نظر آ رہی ہوں گی وہاں جا کے آپ نے یوٹیوب پہ کلک کریں گے اور یوٹیوب پہ کلک کر کے یہاں ڈیسیبل کی اپشن پہ آپ نے کر دینا ہے جب ڈیسیبل کی اپشن پہ کلک کریں گے تو یوٹیوب آپ کو پھر ڈیسٹ ٹاپ سے بھی نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو آئی گیس یہ ریکارڈنگ یہاں پہ رک گئی تھی خود بخود ہی رک جاتی ہے اس جگہ پہ ریکارڈنگ جو ہے آپ ریکارڈ نہیں کر پاتے آپ نے یوٹیوب ایپس میں جا کے یوٹیوب کو ڈیسیبل کر دینا ہے آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ نے فیکٹری ورڈین میں جانا ہے تو آپ نے فیکٹری ورڈین میں نہیں جانا جسٹ ڈیسیبل کرنا ہے وہ اب آپ کو ڈیسٹ ٹاپ میں نظر نہیں آ رہا کہیں پہ بھی آپ کو ایپس میں نظر نہیں آ رہا یوٹیوب کی ایپ اب آپ دوبارہ سے جائیں گے یہاں گوگل کروم پہ کلک کریں گے جب آپ گوگل کروم پہ کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اسی طریقے سے لکھنا ہے یہاں آپ چلے جائیں تری ڈاٹس پہ اور یہاں سے آپ نے ڈیکسٹوپ سائٹ اس پہ کلک کر دینا ہے ڈیکسٹوپ سائٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے کھولنا چاہ رہے ہیں اپنے موبائل کو جیسے کمپیوٹر یا لائپ ٹاپ پہ کھولتا ہے اب آپ ٹائپ کریں www.youtube.com یہاں آپ چلے جائیں اور یہاں جانے کے بعد آپ کو اس طرح کسے نظر آئے گا اب جو کوئی بھی ویڈیو نظر آ رہی ہے آپ اس پہ کلک کر دیں جو بھی آپ کو یوٹیوب شو کر آ رہا ہے تو جی یہاں ایک ایڈ ہی اوپن ہو گئی ہے خیر ہمارا مقصد ویڈیو کو پلے کرنا نہیں ہے اپنے چینل تک پہنچنا ہے تو اس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے اوپن ہونے دیتے ہیں جو ٹائم لگتا ہے اس میں تو یہ پی کے کا سونگ لگتا ہے خیر اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو اپنا چینل آپ کو نظر آ جائے گا یہ دیکھیں جی ٹاپ رائٹ کورنر پہ آپ کا چینل کی جو ڈی پی ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا یہاں جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ کو یوٹ چینل کی اپشن نظر آ رہی ہے آپ اس پہ کلک کریں گے چیک ہے یہ میں بیک کر دیتی ہوں کیونکہ میرا خیال ہے میں نے کسی اور چیز پہ کلک کر دیا بہت چھوٹا ہو جاتا ہے یوز کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ چلے جائیں گے یور چینل پہ یور چینل پہ جانے کے بعد آپ کی یہاں ویڈیوز بھی نظر آنے لگ گئی ہیں اور اس کے بعد آپ کو اپنا ڈسپلی بھی نظر آ رہا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے یہاں جو آپ کو ڈسپلی نظر آ رہا ہے یہ اوپر آپ کی جو بڑی والی تصویر ہے اس پہ آپ نے سمپلی کلک کر دینا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں سے یہ آپ کو آپ کی یوٹیوب سٹوڈیو میں لے جائے گا جہاں آپ ہر چیز کو ایزیلی ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس میں کچھ سیکنڈز لگ جائیں گے تو یہ ان لوگوں کے لئے جو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں ایزی نہیں ہوتے یا جن کے پاس ایویلیبل نہیں ہوتا وہ ایزیلی موبائل پہ بھی اپنے چینل کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں میرے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے لیکن میں اپنا کام زیادہ موبائل پہ ہی کرتی ہوں میں نے جتنا بھی کام کیا آج تک میرا دوسرا چینل چل رہا ہے وہ بھی سارا کا سارا میں نے موبائل پہ ہی کیا تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آگئی ہے یوٹیوب لائبریری کی تو وہ فرنڈز جن کو کھولنا نہیں آتا گوگل کروم پہ وہ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ آ سکتے ہیں گوگل کروم پہ اپنے چینل پہ اور یہ ساری سیٹنگز ہیں یہ ڈیش بورڈ ہے یہ آپ کی ویڈیوز ہیں ہوں گی یہاں سے آ جائیں گی یہاں سے آپ اپنے ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو آپشن ہے نیچے سب سے نیچے یہ میوزک کی آپشن ہے یوٹیوب لائبریری کی اس پہ آپ کلک کر دیں تو آپ اس پہ کلک کریں گے اس سے اوپر کسٹمائز کی آپشن ہے یعنی اپنے چینل کی اگر آپ نے کوئی سیٹنگ کرنی ہے تو آپ کسٹمائز پہ جائیں گے خیر ابھی ہم یوٹیوب لائبریری میں آ چکے ہیں یوٹیوب لائبریری میں آپ کو یہاں دھیروں دھیر میوزک مل جائے گا یہ سارا میوزک پڑھا ہے اور صرف یہی نہیں جب آپ اور نیچے جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ پیجیز نظر آئیں گے بقاعدہ یہاں اس جگہ نیچے تو آپ جیسے جیسے کلک کرتے جائیں گے وہ آگے پیچھے اور پیجیز پلٹتے جائیں گے جیسے ایک کتاب کے صفحے ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ پلے کر کے سب سے پہلے سیلیکشن کرتے ہیں تو یہ جو لائن ہے یہاں سے آپ کسی بھی میوزک کو پلے کریں گے تو آپ کو آواز آئے گی اس کی آپ نے اسے لگانا ہے اپنے بیک گراؤن میں یا نہیں آواز تھوڑی کم کر لیتے ہیں تو جی اگر آپ کو یہ پسند آ رہا ہے تو آپ اس کو سٹار کر لیں گے تاکہ آپ ایزی لی نیکس ٹائم اسے جون سکیں یہ دیکھیں یہ ایک سٹار کی اپشن ہے یہاں پہ آپ اپنے فیوریٹ میوزک کو رکھ سکتے ہیں یہ سٹار ہو گیا تو جب مجھے چیک کرنا ہوگا میری سٹار میوزک میں میری فیوریٹ میوزک میں کیا پڑا ہے تو میں یہاں جاؤں گی ڈائریکٹلی سٹار میں اور یہاں سے مجھے اپنے فیوریٹ میوزک نظر آ جائیں گے یہ تینوں میری فیوریٹ میوزک ہیں فیل وقت ہم اس کی آواز بند کرتے ہیں پہلے اور ابھی پھر فری میوزک پہ جاتے ہیں فری میوزک کیونکہ اس پہ کوئی کاپی رائٹ نہیں آتا آپ اپنے ویڈیوز پہ ہیزیلی یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوگا ہم یہاں سے کسی اور میوزک کو چلا کے دیکھتے ہیں اچھا جی اب ہمیں یہ پسند آ رہا ہے اور ہم اسے یوز کرنا چاہ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے تو اس کو بند کرتے ہیں کیونکہ اس کی آواز بہت اچھی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاؤنلوڈ کی اپشن ہے اس ڈاؤنلوڈ کی اپشن پہ جب ہم کلک کریں گے تو وہ میوزک جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ آپ کے میوزک جو ہے وہ آپ کی موبائل کی میموری میں سیف ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیونکہ میں آپ کو فول ٹیٹوریل دکھانا چاہ رہی ہوں تو میں چاہتی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ آپ ہر چیز کو سیکھ لیں جب آپ اپنی ویڈیو بنا رہے ہوں گے اور جب آپ کو میوزک کی آپشن میں جانا ہوگا پھل فرض آپ ان شورٹ ایپ سے بنا رہے ہیں اپنی ویڈیو تو ان شورٹ ایپ میں جب آپ میوزک میں جائیں گے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو آپ کے موبائل کا کوئی میوزک چاہیے میوزک تو آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو یہ میوزک پڑا ہوا نظر آ جائے گا جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے جو کہ میری نوٹیفیکیشنز میں آ جائے گا لیکن اس کو چھوڑتے ہیں ابھی میں آپ کو اور کچھ سکھاتی ہوں اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا میوزک کیسے ڈھونے اتنے میوزک میں تو یہاں جی یہ تین لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ ان پہ کلک کریں گے تو وہ آپ سے پوچھ رہے جی آپ کو کیسا جینر جینر کیسا چاہیے موڈ کیسا چاہیے آرٹسٹ کا نیم لکھ کے بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ڈیوریشن کے حساب سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری طرح آپ کو میوزک مل جاتے ہیں میں چاہوں تو میں کلاسیکل کو چیک کرتے ہوں کلاسیکل میوزک مجھے چاہیے ٹھیک ہے اس کو اپلائی کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو سارے کلاسیکل میوزک کھل جائیں گے دیکھیں جی سارے کلاسیکل میوزک آپ کے سامنے آگے ان کو ہم پلے کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں سکرین کو تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ نیکسٹ کرتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ساری لائن کلاسیکل میوزک بھی کھل گیا اب مجھے بھی کلاسیکل میوزک نہیں اچھا لگ رہا تو میں اس کو چینج کرتی ہوں میں پھر جینب پہ ہوں گی اور یہاں سے میں کلاسیک میوزک کو ہٹانا جاتی ہوں وہ بھی کلاسیک میوزک اس ٹائم اچھا نہیں لگ رہا تو میں کیا کرنے گی میں دوبارہ سے یہاں ہوں گی ٹھیک ہے اور موڈ بھی آ جاتے ہیں یہ بہت سارے موڈ ہیں لیکن ابھی پہلے میں آپ کو جینر کا ہی سکھا دیتی ہوں تو یہاں دیکھیں یہ کلاسیکل ہمارا جو کھلا تھا اس کو ہم یہاں سے اس جگہ سے کروس کر دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا اب یہ دو نارمل آپ کا وہی میوزک آ گیا جو تھا پھر ہم ان تری لائنز پہ کلک کریں گے اور یہاں سے پھر دوبارہ ہم جینر پہ جائیں گے اور ابھی ہم کوئی اور میوزک ہم یہاں سے لینا چاہتے ہیں ہم کلاسیک نہیں لینا چاہتے ہم جیز لینا چاہتے ہیں تو جیز بلوز یا پاپ بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی جو ہم چاہیں اس پہ ہم نے اپلائے کر دیا تو یہ سارے پھر جیز بلوز کیا آ گئے ہیں ان کو ہم پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں کیسے ہیں تو اس کو چلنے میں شاید تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کوئی اور میوزک چلا لیتے ہیں اس طرح کے آپ بہت سارے میوزک ڈھیڑو ڈھیڑ میرا تو آپ کو مشورہ ہے کہ آپ یہیں سے میوزک یوز کیا کریں کہیں اور جانے کی ضرورتی ہیں لیکن پھر بھی میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو اور بھی ایسی جزائے دکھاؤں گی جہاں سے آپ کوپی رائٹ میوزک یوز کر سکتے ہیں یعنی ان پھر آپ کو کوئی کوپی رائٹ نہیں آئے گا یہ ہم کینسل کر دیتے ہیں اب ہم نیکس چیز سیکھتے ہیں ایک اور چیز سیکھتے ہیں جینر تو ہم نے سیکھ لیا چلیں دوبارہ کر کے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہمیں یہاں ملتے ہیں جینر ملتا ہے موڈ بھی ملتا ہے ہم اپنے موڈ کے مطابق چیز لینا چاہ رہے ہیں ہمیں کام سا چاہیے تھوڑا سلو سا کام سا تو یہاں رومنٹک کام اور فاسٹ ہر طرح کے آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھیں جی سارے موڈ کے مطابق کام آگئے اس میں آپ جینر اس میں بھی آپ سلیک کر سکتے ہیں کام کے ساتھ آپ کلاسکت لے سکتے ہیں ایمبینٹ لے سکتے ہیں جو آپ چاہیں گے اسی طرح کا مکس ہو کے آ جائے گا تو پہلا کام میوزک ہم چیک کرتے ہیں بہتی کام ہے دوسرا چیک کر لیتے ہیں ساتھ ان کی ڈیوریشن بھی آ رہی ہے کہ یہ کتنے بڑے ہیں پہلا والا 23 مینٹس کا دوسرا 7 مینٹس کا تو آپ جتنے ڈیوریشن کا چاہیے میں ڈیوریشن کا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے سٹاپ کر دیتے ہیں اور دب آپ کو میں نے بتا دیا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا تو آپ نے اس جگہ پہ جانا ہے اگر آپ نے یہ سارے میوزک ویسے ہی دیکھنے ہو آپ چاہ رہے ہیں کہ بھی نیکسٹ پیج پہ جائیں تو آپ نے یہاں نیچے جانا ہے اور یہاں پہ یہ جو ایروز نظر آ رہے ہیں نیچے کی سائٹ پہ سائنز نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ کلک کریں گے تو میوزک چینج ہو جائیں گے میوزک کا پیج پلٹ جائے گا ٹھیک ہے یہ میں نے نیکسٹ کر دیا تو یہ دیکھیں نیکسٹ پیج آ گیا تو یہ نیکسٹ پیج آ گیا اس کو بھی چلا کے دیکھ لیتے ہیں سو اس طرح سے آپ میوزک کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے موبائل میں سیف ہو جائے گا پھر آپ اپنی جہاں سے بھی ویڈیو ایڈ ایڈٹ کر رہے ہیں میں آپ کو اس کے لئے بھی کہوں گی کہ آپ لوگ ان شوٹ ایپ کو یوز کریں بیسٹ ایپ ہے وہاں پہ میوزک میں جائیں گے تو آپ کو وہ ویڈاؤڈ کوپی رائٹ والا میوزک جو ہے یوٹیوب سے جو آپ نے لائبریری سے لیا وہ آپ کو پڑا ہوا نظر آ جائے گا اس کو آپ بیکگراؤنڈ کے طور پر یوز کر لیں بیکگراؤنڈ میں میوزک کو کیسے ایڈٹ کرتے ہیں کس طرح سے لگاتے ہیں اس پہ بھی میں انشاءاللہ جلدی ویڈیو بناؤں گی اور اس موضوع پہ بھی میں ایک ویڈیو ضرور بناؤں گی کہ کپی رائٹ میوزک بیکگراؤنڈ میں لگانے کے لئے یوٹیوب لائر ویڈی کی علاوہ آپ کن کن سورسز سے لے سکتے ہیں سو آج کا جو میرا ٹاپک تھا اس کا کام تو تمام ہو چکے اور آئی گیس میں نے آپ کو بہت ساری نئی چیزیں بتائی ہیں یہاں پہ جو آپ لوگوں کو پتا نہیں تھی تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے گا اور اگر آپ کو کسی خاص موضوع پر کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو اس کو آپ اپنے فیڈبیک میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنی ہوسٹ کو اللہ حافظ